بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشا نئے بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امامت اور رہبری تعلیف استاد شہیر متزمتاری تریومہ سید احتشام عباس زہدی صاحب اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر نائن پڑھیں گے سوال و جواب سوال معصوم کا کیا مطلب ہے یہ ہماری شیعہ منطق تب ساختہ و پرداختہ کوئی مفہوم ہے یا اس کی کچھ بنیادیں ہیں اور ہم نے انہیں پروان چڑھا کر بہتر بنایا ہے اصولی طور پر کیا معصوم اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے یا اسے کہتے ہیں جو گناہ کے علاوہ کو اشتباہ یہ غلطی بھی نہ کرتا ہوں ہم بیس سال پہلے مرزا ابو الہسن خان فروغی مرون کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے یہ بزرگوار خاص طور سے عصمت کے مسئلے میں خصوصی اور وصیب متعلق اور خاص عقیدت رکھے سے اور اس موضوع پر بہترین انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے اگرچہ ہم اس وقت بھی ان کی اسی فیصد گفتگو سمجھنے سے کاثر تھے لیکن اس میں سے بیس فیصدی جو سمجھتے تھے اس کے مطابق وہ عصمت کی ایک دوسرے انداز میں تعریف کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ معصوم وہ نہیں ہیں جو گناہ نہ کرے ہماری نگاہ میں بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا لیکن انہیں معصوم نہیں کہتے اس وقت ہمیں اس فکر سے سرکار نہیں ہیں آقای متحری کے پاس یقین اس کا جواب ہوگا کہ معصوم سے کیا مراد ہے اگر معصوم وہ شخص ہے جسے کبھی کوئی غلطی یا بھول چوب بھی نہ ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ بارہ آئیمہ علیہ السلام میں سے صرف دو حضرات مسند خلافت پر جلوہ افروض ہیں حضرت علی اور حضرت حسن اور وہ بھی بڑی مختصر مدت کے لیے اور اس میں بھی شک نہیں کہ انہیں حضرات سے خلافت کے معاملات اور حکومت چلانے کے سلسلے میں بہت سے اشتابہات ہوئے اور تاریخی نقطے نظر سے ان اشتابہات اور غلطیوں میں کسی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں اور یہ بات معصوم کی مصورہ بالہ تاریخ سے کسی طرح محل نہیں کھاتی مثال کے طور پر امام حسن علیہ السلام کا عبید اللہ بن ابباس کو مابیہ سے جنگ کے لیے معمور کرنا یا خود حضرت علی علیہ السلام کا عبداللہ بن ابباس کو بسرہ کا حاکی مقرر کرنا اگر آپ جانتے ہوتے کہ یہ شخص اس قدر رسوائی کا باعث ہوگا اور ایسی بدعملی کا مظاہرہ کرے گا تو یقیناً آپ یہ کام نہ کرتے لہٰذا یہ تیہ ہے کہ آپ حقیقت سے واقف نہ تھے یعنی پہلے آپ کا خیال یہ تھا کہ میں نے جسے انتخاب کیا وہ اس کام کیلئے بہترین شخص ہے لیکن بعد میں وہ شخص غلط نکلا اور اگر حضرت کے دور حکومت سے متعلق مزید تحقیق کی جائے تو یقیناً اس طرح کے اور بھی مسائل نظر آئیں گے اور تاریخی لحاظ سے اس میں کسی شخ و شعبے کی گنجائی بھی نہیں ہے لیکن یہ بات عصمت کی اس تاریخ سے بالکل محل نہیں کھاتی اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ بحث کرنے کا یک طرفہ انداز یعنی سارے موافق حضرات کا کسی بیعث میں حصہ لینا زیادہ مفید نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی جب انسان کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اسے دوست بھی رکھتا ہے اور اسے یہ گوارہ نہیں ہوتا کہ اپنے عقیدے کے خلاف کچھ بھی سنیں خاص طور سے ہم جو بچپن سے ہی شیعت اور خاندانے علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے محبت اپنے دل میں رکھتے آئے ہوں اور کبھی اس کے خلاف تنقید نہیں سنی شاید خود دینیں شاید خود دین اور اصول دین یہاں پہ کہ توحید و خدا پرستی سے متعلق اعتراضات یا تنقیدیں تو آسانی سے سن لی ہوں لیکن تشیع اور عائمہ علیہ السلام پر تنقید یا کسی کا ان حضرات کی زندگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا اور وہ کیوں نہ کیا سے ہمارے کان آشنا نہیں ہیں اسی وجہ سے اگر کوئی مثال کے طور پر امام حسن کے عمل یا امام حسن امام حسن امام حسن کے اخدام پر اعتراض کرے تو ہمیں بہت شاہد گزرتا ہے لیکن مثال کے طور پر یہ آیت جسے آقا متحری نے پہلے جلسے میں اور اس جلسے میں موضوع خرار دیا ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رقوع میں زکاة ادا کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے استضلال فرمائے کہ یہ آیت اس واقعے کے تحت جس میں حضرت علی نے رکو کوئی حالت میں اونٹھی سائل کو دی تھی سوائے حضرت علی کے کسی اور کے بارے میں نہیں ہیں میری نظر میں یہ بات کچھ منطقی اور معقول نہیں لگتی کیونکہ اول تو ہم نے امیر المومنین کی زندگی کے بارے میں یہ پڑا اور سنا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کی تبجیو خدا بند عالم کی جانے اس خدم ہوا کرتی تھی کہ گرد و پیش کے لوگوں گرد و پیش کے لوگوں سے بے خبر ہو جاتے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وضو کرتے وقت بھی اگر آپ کے سامنے سے لوگ گزر جاتے تھے آپ انہیں پہچان نہیں پاتے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کی حالت میں ایسے شخص کے حواظ اس قدر دوسروں کی طرح متوجہ ہو کہ سائل مسجد میں وارد ہوتا ہے سوال کرتا ہے تو کوئی اسے پوش نہیں دیتا اور حضرت اپنی انگوٹی اتار کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں مزید یہ کہ سائل کو پیسے دینا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے سائل کو پیسے دینا اس قدر اہم نہیں ہے کہ انسان اپنی نماز کو کم از کم باطنی اور روحانی ادوار سے ہی ناقص کر دے یا اس میں خلل پیدا کرے اس کے علاوہ زکاة کا تعلق انگوٹی سے نہیں ہے اور فقائش یہ کہ فتووں کی مطابق زکاة سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں انگوٹی شامل بھی نہیں ہے ان سب باتوں سے بڑھ کر وہ افراد جو اس سلسلے میں کٹا نہیں اس موضوع کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے یہ بھی فرما گئے ہیں کہ یہ انگوٹی بہت زیادہ قیمتی تھی جبکہ حضرت علی نے قیمتی انگوٹی نہیں پہنی جواب جس نقطے کی طرف انہوں نے ارشارہ فرمایا کہ جلسے میں مخالف موقع رکھنے والے افراد بھی ہونے چاہیے یقیناً تمام جلسوں کے لیے یہ ایک مفید فکر ہے اور میں اسی پر اتفاہ کرتا ہوں کہ یہ کام اچھا اور مفید ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ عصمت کیا ہے تو اس سلسلے میں اکثر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں بعض مخصوص افراد کی ہمیشہ نگرانی کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں فورا انہیں روک دیتا ہے مسلم طور پر عصمت کے یہ معنی نہیں ہیں اور اگر وہ بھی تو یہ کسی کے لیے کمال کی بات نہیں ہے اگر کسی بچے پر ایک شخص برابر نگرانی رکھے اسے کوئی غلط کام کرنے نہ دے تو یہ اس بچے کے لیے کوئی کمال شمار نہ ہوگا لیکن عصمت کا ایک مفہوم اور بھی ہے جو قرآن سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے کہ قرآن مجید حضرت یوسف یوسف صدیق کے بارے میں اس شخص اس شخص منزل میں جب زلیخہ ان کو اپنی طرح مائل کر رہی تھی فرماتا ہے یعنی اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف بھی اگر دلیل پروردگار کا مشاہدہ نہ کرتے ہوتے تو اس کا ارادہ کرتے سورہ یوسف آیت نمبر چوبیس یعنی وہ بھی ایک انسان تھے جو جوان تھے اور جذبات رکھتے تھے زلیخہ حضرت یوسف کی طرف بڑی لیکن یوسف اس کی طرف نہیں بڑھے یوسف بھی اگر شہود کی مندل پر نہ ہوتے یعنی اس عمل کی حقیقت کو اپنے سامنے ظاہر اور آیان نہ دیکھتے تو اس کی طرف مائل ہو جاتے حضرت یوسف چونکہ صاحب ایمان تھے اور آپ کا ایمان کامل تھا اور ایمان شہودی کی حد کو پہنچا ہوا تھا یعنی گویا وہ اس عمل کی اچھائی اور برائی کو دیکھ رہتے وہ ایمان جو خدا نے یوسف کو عطا کی تھا وہی ایمان آپ کو اس عمل سے روک رہا تھا ہم میں سے ہر شخص کسی طاقت کے ٹوکے بغیر بعض لگلشیوں اور گناہوں سے معصوم ہیں اور یہ ہمارے اس ایمانی کامال کا نتیجہ ہے جو ہم ان گناہوں کے خطرات سے متعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پر کسی چار منزلہ امارت کی چھت سے چھلنگ لگانا یا آگ میں کود پڑھنا یہ بھی گناہ ہے لیکن ہم ہرگز ان گناہوں کے مرتقم نہیں ہوتے کیونکہ ان کے خطرات و نقصان ہمارے لئے باعث اور ایک دم آیاں ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بھیلی کے ننگے تار کو چھوا ہماری جان گئی ہم صرف اسی گناہ کے متقب ہو سکتے ہیں جب ان خطرات سے آنکھیں بند کر لیں لیکن ایک بچہ دیکھتے پہ انگارے پر ہاتھ مارتا ہے کیوں اس لئے کہ خطرے کا خطرے کا گناہ اس قدر ہم پر ثابت و آیاں ہے اس پر نہیں ہے ایک عادل انسان تقوی کا ملکہ رکھتا ہے اسی بنا پر بہت سے گناہ وہ سیرے سے انجامی نہیں دیتا یہی ملکہ اسے اس حق تک کہ ان گناہوں سے دور رہے اسمت بخشتا ہے بنا بنا گناہوں خطرہ سمجھتا ہے یا نہیں ہم نے گناہوں سے اراز و تابدن قبول کیا ہے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے کہا شراب نہ پیو اس لئے ہم نہیں پیتے کہا کہ جوا نہ کھلو ہم نہیں کھلتے ہم کم و بیش جانتے بھی کہ یہ کام برے ہے لیکن جس قدر خود کو آ کے حوالے کر دینے یا خطرہ یا گناہ ہم پر روشن و واضح ہے اس قدر ان گناہوں کے خطرات ہم پر واضح نہیں ہیں ہم جتنا اس خطرے سے متعلق یقین رکھتے ہیں اگر اتنا ہی ان خطرات اور گناہوں پر یقین و ایمان رکھتے تو ہم بھی ان گناہوں سے معصوم ہوتے پس گناہوں سے عصمت کا مطلب ہے مصطفیٰ اور کمال ایمان لہذا جو شخص یہ کہتا ہے اگر پردے اڑ جائیں پھر بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا وہ یقطی طور پر گناہوں سے معصوم ہے وہ پردے کے اس سم سے بھی پس پردہ کی چیزوں کو مجسم دیکھتا ہے یعنی مثال کے طور پر وہ محسوس کرتا ہے کہ ایک بری بات موں سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حقیقتا اپنی جان کیلئے ایک بچھو پیدا کر لیا ہے اسی بنا پر وہ ایسے کام نہیں کرتا اور بلا شبہ قرآن بھی اس پائے کی ایمان کا تذکرہ فرماتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ اسمت نزبی ہے یعنی اس کے مراتب اس کے مراتب وہ درجات ہیں معصومین علیہ السلام ان چیزوں میں جو ہمارے لئے گناہ ہیں اور کبھی ہم ان کے مرتقب ہوتے ہیں اور کبھی ان سے پریز کرتے ہیں معصوم ہیں اور ہرگز گناہ نہیں کرتے لیکن تمام معصومین ایک جیسے نہیں ہیں اسمت کے بھی مراحل اور مراتب ہیں اسمت کے بعض مراحل میں وہ ہمارے جیسے ہیں یعنی جیسے یعنی جس طرح ہم گناہوں سے معصوم نہیں ہیں وہ حضرات بھی اسمت کے ان مراحل اور مراتب میں معصوم نہیں ہیں جن چیزوں کو ہم گناہ شمار کرتے ہیں ان میں وہ ست فیصد معصوم ہیں لیکن ایسی چیزیں بھی ان کے لئے گناہ ہے جو ہمارے لئے حسنہ اور نیکیہ ہیں کیونکہ ہم اس درجے تک نہیں پہنچے مثال کے طور پر کلاس پنجم کا طالب علم کلاس ششم کا کوئی سوال حل کر دے تو اس سمجھیں کہ کچھ چیزیں ہمارے لئے تو حسنہ ہیں لیکن ان کے لئے گناہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے کہ قرآن انبیاء کے معصوم ہونے کے باوجود ان کی طرف سے اسیان کی نظبت دیتا ہے سورة تہا آیت نمبر ایک سو اکیس آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی یا پیغمبر اسلام سے خطاب پر تیبے فرماتا ہے سورة فتح آیت نمبر دو تا کہ خدا وند عالم آپ کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو بخش دے ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسمت ایک نظبی عمر ہے گویا وہ اپنی حد میں اور ہم اپنی حد میں پس اسمت کی اصل و ماہیت گناہ ہے پس اسمت کی اصل و ماہیت گناہ سے ایمان کے درجے اور کمال ایمان کی طرف پلٹتی ہے انسان ایمان کے کسی بھی درجے میں ہو لیکن جس موضوع سے متعلق وہ کامل ایمان رکھتا ہے یعنی سورہ یوسف آیت نمبر چوبیس کے درجے پر فائز اور دلیل پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اس میں وہ لا معصوم ہے نہ کہ خود معصوم بھی ہماری طرح ہے کہ گناہ اور معصیت کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے لیکن اللہ کی طرح سے معمول کوئی فرشتہ اس کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے اور اسے روک دیتا اگر ایسا ہے تو مجھ میں اور امیر المومنین میں کوئی فرق نہیں کیونکہ میں بھی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہوں اور ماذا اللہ وہ بھی مائل ہوتا فرق یہ کہ ان پر ملک مہین ہے جو انہیں اس کام سے روکتا ہے اور ہم پر اس طرح کوئی معمور نہیں اگر انسان کو گناہ سے روکنے کیلئے کوئی خارجی معمور بھی موجود ہو تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص چوری کرتا ہے اور میں چوری نہیں کرتا لیکن میں جو چوری نہیں کرتا اس کا سبق بھی ہے کہ ہمارے عمال کا نگران ایک شخص ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اس صورت میں میں بھی اسی کی طرح چور ہوں فرق یہ کہ کوئی نگران اسے اس کام سے نہیں رکھتا اور میری حرکات اور سکنات کا نگران میری راہ میں حاول ہے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی مسئلہ ہی اسمت میں اہم اور کلی مسئلہ گناہ سے معصوم ہونے کا مسئلہ ہے خطہ سے معصوم ہونا ایک دوسرا مسئلہ ہے اور اس کی دو حیثیت ہیں ایک احکام کی تبلیغ میں خطہ کا مسئلہ ہے مثلا ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام نے ہمارے لئے احکام بیان فرمائے ہے لیکن شاید اس میں خطہ یا اشتبا سے کام لیا ہے شاید خدا ونگ عالم نے ان پر وحی کسی اور شکل میں نازل فرمائی تھی لیکن آن حضرت نے اشتباہ اسے دوسری درہ سے بیان فرما یا بلکل یوں ہی جیسے ہم خطہ کرتے ہیں ہم یعنی ہم سے کہا جاتے کہ جاؤ یہ پیغام پہنچا دو اور ہم جا کر اس کا الٹا پیغام بیان کر دیتے ہیں یعنی اس امکان پر ممکن ہے پیغمبر نے تبلیغ احکام میں خطہ یا اشتبا سے کام لیا ہو سیرے سے پیغمبر اسلام کی باتوں پر اعتمادی نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے اب رہی تمام مسائل میں معصوم سے خطہ کی بات تو یہاں انجینئر صاحب نے اپنے فیصلے میں انتہائی اجلت کا ثبوت دیتے وے امیر المومنین پر ظلم کیا ہے اور واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے آپ نے کیسے تیزی کے ساتھ یہ فیصلے کر لیے کہ اگر آپ امیر المومنین کی جگہ پر ہوتے تو عبداللہ ابن عباس کا انتخاب نہ کرتے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے تاریخی مسائل میں ظنی اور گمانی فیصلوں کے اظہار میں تو کوئی حرج نہیں ہے مثلا انسان کسی شخص کے بارے میں اظہار خیال کرے کہ میں فلا شخص پانچ سو سال پہلے اس کام کی بجائی یہ کام کرتا تو بیتر تھا اور کوئی اسے یہ کہ کیا قطعی ایسا ہے تو جواب دے کہ میرا یہی خیال ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان مسائل میں کوئی قطعی فیصلہ کرنا امیر المومنین کی نظبت نہیں دوسرے افراد کی نظبت بھی سہین نہیں ہے حضرت ان واقعہ تو مسائل میں خود حاضر و ناظر تھے اور عبداللہ ابن بعض کو ہم اور آپ سے بہتر جانتے تھے اسی طرح اپنے دوسرے اصحاب کو بھی ہم سے اور آپ سے زیادہ بہتر طور پر پہچانتے تھے اور ہم پر ہم اپنی جگہ بیٹھ کر قضاوت کریں کہ اگر حضرت علی عبداللہ ابن ابن باس کی جگہ پر کسی دوسرے کو منتخف فرماتے تو وہ اس کام کو بہتر طور پر انجام دیتا ہے یہ دراصل اس طرح کے مسائل میں قضاوت کی نشانی ہے مزید یہ کہ آپ نے خود اپنے بیانات میں جن سے ہم ہمیشہ استفادہ کرتے رہے ہیں برابر یہ بات ذکر کیے کہ علی ایک مخصوص سیاست پر گامزن تھے اور نہ وہ خود چاہتے تھے نہ ان کے لئے سزاواری تھا کہ ذرا برابر بھی اس سیاست سے الگ ہوتے اور یہ وہ سیاست تھی جس ان کے پاس ناصر و مددگار نہیں تھے حضرت خود بھی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ افسوس میرے پاس افراد نہیں یہی عبداللہ بن باس اور دوسرے افراد حضرت علی کی خدمت میں آتے تھے اور ان سے اپنی روش میں لوچ اور نرمی پیدا کرنے کی درخواست کرتے تھے یعنی وہی اور آپ نے درمیان اشخاص کے انتخاب میں اشتبا سے کام لیا میں تو ہی ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت کے پاس حضرت ضرورت افراد موجود رہے ہوں میں بس اس قدر جانتا ہوں کہ علی بھی نے پیغمبر نے خلافت کے لیے معین فرمایا تھا جب لوگوں نے خلافت پر لیکن حضرت عثمان کے بعد جب لوگ آپ کے بیعت کے لیے آپ کے پاس آتے تو آپ خود کو اس عمر سے دور رکھنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے اور فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے کسی دوسرے کو ڈھونڈ دو بلا شبہ ہمارے سامنے ایک ہو چکے ہیں اب کام نہیں کیا جا سکتا یعنی میرے پاس افراد نہیں میرے رقعہ تمام ہو گئے اب میرے کام کے آدمی نہیں رہے جن کی مدد سے میں معاشرے کی اصلاح کر سکوں اس کے بعد فرماتے ہیں اب مجھ پر حجت تمام ہو گئی میں تاریخ کے روبرو کوئی عذر نہیں رکھتا تاریخ میری یہ بات نہیں مانے گی کہا جائے گا کہ علی نے موقع ہاتھ سے کھو دیا اس کے باوجود کہ یہ موقع میرے لئے کوئی موقع نہیں ہے لیکن تاریخ کا مو بند کرنے کے لئے یہ نہ کہا جائے بے تین موقع تھا جسے علی علی نے کھو دیا اس منصب کو کھو دیا اس منصب کو قبول کرتا ہوں لہذا ہم دیکھتے کہ آپ نے خود اس کا اظہار فرمایا کہ میرے پاس آدمی نہیں ہے اور یہ میری خلافت کا موقع نہیں ہے انسان ہر شخص کے سلسلے میں شک و تردد کا شکار ہو سکتا ہے لیکن خود حضرت علی کے لئے تاریخ کو بھی اس بات میں شک نہیں کہ آپ خود کو دوسروں کی بانزبت خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے اور اہل سنت بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ علی خلافت کے لئے خود کو حضرت ابو بقر عمر وغیرہ سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے پھر یہ کیا ہوا کہ جو علی اپنے آپ کو حضرت ابو بقر اور حضرت عمر سے خلافت کا زیادہ حق سمجھیں جب لوگ حضرت عثمان کے بعد خلافت کے لئے اس کے پاس جائیں تو وہ پیچھے ہٹتا ہوا نظر آئے اور یہ کہہ کہ تمہارا امیر بننے سے بہتر ہے کہ میں اس کے بعد بھی تمہارا مشیری بن کر ہوں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کے پاس ایسے افراد نہیں تھے اب اس کے ازباب اللل کیا تھے یہ ایک دوسری بہت ہے اب رہا یتون زکاة وہم راقعون کا مسئلہ تو اول یہ جو انہیں نے فرمایا کہ زکاة اگوڑی پر نہیں ہوتی اس کا جواب یہ کہ کلی طور پر کار خیر کے لئے ہر طرح کے انفاق کو زکاة کہتے ہیں آج کل جو فقہ کی عرف میں زکاة کی اسطلح رائج ہے اس سے مراد زکاة واجب ہے ایسا نہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی یقیمون السلاة ویوتون زکاة آیا کہ اس سے مراد روح اور نفس کا پاک کرنا بھی ہے قرآن کلی طور پر مالی خیرات کو مال کی زکاة یا روح و نفس کی زکاة کہتا ہے چنانچہ لفظ صدقہ کا مفہوم بھی اسی قدر وسط رکھتا ہے آج صدقہ کا ایک خاص مفہوم ہے مثلا کہتے ہیں صدقہ تری پہنچتا ہو قرآن کی نظر میں وہ صدقہ ہے صدقہ جاریہ ایک جاری صدقہ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت نے بھی جب مذکورہ آیت سے اغذ شدہ مفہوم پر اطراز کرنا چاہا چاہا ہے تو اس لفظ پر ایسا کوئی اطراز نہیں کیا ہے کہ زکاة انگوٹے سے یہ یہ عمل حالت رخوع میں کیوں اور کیسے انجام پایا ہے یہ اطراز فخر الدین راضی جیسے قدیم مفسرین نے بھی اٹھایا ہے کہ علی ہمیشہ حالت نماز میں اس قدر کھو جاتے تھے کہ انہیں اردگرد کا احساس بھی نہ رہتا تھا پھر آپ ہی کیسے کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں یہ انجام پایا جواب یہ ہے اولاً علی کا نماز کی حالت میں اپنے آپ سے بخبر ہو جانا ایک حقیقت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اولیاء خدا کے تمام حالات و کیفیات ہمیشہ ایک ہی جیسے رہے ہوں خود پیغمبر اکرم کے لئے دونوں کیفیت بیان کی جاتی ہیں کبھی نماز کی حالت میں آپ اور وہ کیفیت تاریح ہو جاتی تھی کہ ازان کے تمام ہونے کی تاب بھی نہ رہتی تھی فرماتے تھے اے بلال جل ازان ختم کرو کہ ہم نماز شروع کریں اور کبھی نماز کی حالت میں ہوتے تھے سجدے کے لئے سر سجدے کے لئے سر مبارک کو خاک پر رکھتے تھے اور آپ کے نواس امام حسن یا امام حسین اگر آ کر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تھے اور آپ پورے اتمنان کے ساتھ یوں ہی ٹھہرے رہتے تھے کہ یہ بچہ کہیں گھر نہ پڑے اور جب تک نواس اتر نہ آتا تھا سجدے کو ٹول دیتے تھے ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نماز میں قیام کی حالت میں تھے نماز کی جگہ پر سامنے گویا کسی نے ٹھوک دیا تھا پیغمبر نے ایک قدم آگے بڑھا آیا اور پاؤں سے اسے مٹی میں چھوبا دیا اس کے بعد اپنی جگہ واپس پلٹ آئے وہ کہہ نے اس واقعے کی روشنی میں نماز سے مطالق بہت سے مسائل اخص کی ہیں سید بحر علوم فرماتے ہیں مطلب یہ کہ نماز کی حالت میں پیغمبر اسلام دو قدم آگے بڑھے وہ عمل انجام دیا اور واپس پلٹ آئے اس عمل نے ان بہت سے مسائل کو حل کر دیا کہ نماز کی حالت میں کس حد تک اضافی عمل جائز ہے یا جائز نہیں ہے اسی طرح اور بہت سی باتوں کا حل مل گئے چنانچہ ان حضرات کے حالات و کیفیات مختلف رہے ہیں دو اس حصے میں دوسرا مطلب جو عرفانی ہے یہ ہے کہ وہ افراد جو عرفانی ذوق رکھتے ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ اگر استغراق اور انجزات کی کیفیت اپنے کمال پر ہو تو اس میں برگذش کی حالت پائی جاتی ہے یعنی اس صورت میں انسان خدا کی ذات مستغرق ہونے کے ساتھ اس معصیوہ اللہ میں بھی مجھول رہتا ہے یہ اہل عرفان کا خیال ہے اور میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں لیکن اس جلسے میں شاید بہت زیادت قابل قبول نہ ہو کہ میں اسے ارضی کر دوں یہ خلائے بدنی کے مسئلے کی مانند ہے جو افراد اس مرحلے میں تازہ وارد ہوتے ہیں ایک لمحہ یا دو لمحے یا ایک گھنٹے تک اپنے آپ سے بے خبر یا اپنے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں بعض افراد بہرحل بعض افراد ہر حال میں اپنے جسم سے الگ یا خود سے بے خبر رہتے ہیں البتہ میں اس کا متقد ہی نہیں بلکہ اینی گوا بھی ہوں مثال کے طور پر اس وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن اپنے جسم سے دور الگ اور لا تعلق ہیں اہل عرفان کی نظر میں یہ حالت و کیفیت کے نماز کے دوران پاؤں سے تیر نکال لیے جائے اور انسان متوجہ نہ ہو حالت و کیفیت سے ناقص تر ہے جس میں انسان نماز کے دوران فقیر اور سٹائل کی طرف بھی متوجہ ہو ایسا نہیں کہ یہاں وہ خدا سے غافل ہے اور سقیر کی طرف متوجہ ہے بلکہ اس کی توجہ خدا کی طرف اس قدر کامل ہے کہ اس حالت میں وہ تمام عالم کو اپنے سامنے موجود موجود پاتا ہے لہٰذا ان تمام قرائن کی موجودی میں ان حقائق سے انکار نہیں کیا جا سکتا چھٹی بحث امامت عائم اطحار کی نگاہ میں امامت کے کلی مسائل سے متعلق یہ ہماری آخری بحث ہے اس کے بعد ہم سلسلے میں جو بحث کریں گے وہ حدیث و درائیت کی روشنی میں ہوں گی مثال کے طور پر وہ حدیث جو امیر المومنین کے سلسلے میں پیغمبر اکرم سے نقل ہوئی ہیں یا خود امیر المومنین نے اپنے بات کے آئیمہ کے لئے ذکر فرمائی ہیں اسی طرح حضرت رسول خدا نے ان آئیمہ کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے ہر امام نے اپنے بات کے امام کے لئے کس قدر وضاحت فرمائی ہے ہم ایک ایک کر کے ان سب کا جائزہ لیں گے ان میں سے اکثر و بیشتر روایت نقلی تعیونی اور تاسیسی پہلو رکھ دی ہیں موجودہ بحث کچھ اس دھنگ سے کیے ہے کہ اس کا کچھ حصہ شاید ہم گزشتہ گفتگو میں بھی متفرق طور پر پیش کر چکے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ امامت کی روح سے مربوط ہے لہذا اب ہم آئمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں اس پر بیعث کریں گے اور اصول کافی کی کتاب کتاب الخجیجہ کا ایک حصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہم مقرر ارز کر چکے کہ امامت کا جو مفہوم ہم شیعہ یہ کم اس کم آئمہ شیعہ کے اقوال میں پیش کیا گیا ہے وہ امامت کے اس مفہوم سے بلکل الگ ہے جو اہل سنت کی رائج ہے یہ مسئلہ حقومت سے بلکل الگ ایک چیز ہے جس کا چچہ ہمارے زمانے میں بہت ہوتا ہے بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ نبوت سے مشابہ ایک ایسا منصب ہے جو اولو الازم انبیاء کو بھی عطا ہوا ہے یعنی یہ ایک ایسا معنوی منصب ہے کہ اولو الازم انبیاء نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کے منصب پر بھی فائض رہے آئیمہ معصومین نے کلی طور پر اس مسئلے کے تحت اپنی گفتگو میں انسان کو بنیاد قرار دیا ہے لہذا ہمیں پہلے انسان کے متعلق اپنے تصورات و خیالات پر تجدید نظر کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ پورے طور پر واضح ہو سکے انسان آپ جانتے ہیں کہ اساسی طور پر انسان کے سلسلے میں وجود ہے لیکن یہ ایسا مادی وجود ہے جو اپنے تغییرات کی راہ تیہ کرتے ہوئے اس حد کمال کو پہنچ چکا ہے کہ جہاں تک زیادہ سے زیادہ مادی میں اس کی صحیحیت پائی جاتی تھی حیات چاہے نباتات میں ہو یا اس سے بلند خیوانات میں یا ان سب سے بلند انسان میں یہ خود مادی کی تدریجی ارتقاء و کمال کی نشاندہی کرتی ہے یعنی اس وجود کی بناوٹ اور ساخت میں مادی اناثر کے علاوہ کوئی اور انصر کار فرما نہیں ہے یا انصر کا لفظ اس لئے استعمال ہوا کہ اس کی کوئی دوسری تعبیر ہمارے پاس نہیں ہے جتنے حیرت انگیز آثار اس وجود میں پائے جاتے ہیں اس نظریہ کے مطابق قہری طور پر پہلے انسان کو یہ دنیا میں آنے والے ابتدائی انسانوں کو ناقص ترین انسان ہونا چاہیے اور جو جو یہ قافلہ انسانیت آگے بڑھا ہوگا انسانیت کامل تر ہوتا گیا ہوگا خواہ ہم اولین انسان کو قدمہ کی تصور کے مطابق براہ راست خواہ سے پیدا شدہ مانی یا اہد حاضر کے بعض سائزدان حضرات کے مفروضے کے مطابق جو مفروضہ ہونے کی حیثیت سے قابل توجہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے پس تر اور ناقص تر وجود تغییر یافتہ اور کامل شدہ مخلوق ہے جس کی اصل و بنیاد مٹی تک پہنچتی ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلا انسان براہ راست خواہ سے خلق ہو گیا ہو پہلا انسان قرآن کی نظر میں لیکن اسلامی اور قرآنی بلکہ تمام مذہب کے اعتقاد کے مطابق پہلا انسان وہ وجود ہے جو اپنے بات کے بہت سے انسانوں حتی کہ آج کے انسانوں سے بھی زیادہ کامل ہیں یعنی پہلی بار جب اس انسان نے عرف عالم میں قدم رکھا اسی وقت سے خلیفت اللہ یا دوسرے الفاظ میں پیغمبر کے درجے پر فائز نظر آیا دین کی منطق میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کیوں پہلا انسانی دنیا میں آیا تو ایک حجوت خدا اور پیغمبر کی شکل میں آیا جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان دنیا میں آتے رہتے اور ازتقائی مناظل تہہ کرتے رہتے اور جب عالی مراحل قرآن کریم پہلے انسان کے لئے بہت عظیم اور بلند درجے کا قائل ہے سورہ بقرہ آیت نمبر تیس تا اکتیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا خدا یا کیا تو انہیں روح زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد و خوریز برپا کریں اور ہم تو تیری تذبیع و تخدیص کرتے ہیں خدا و عالم نے فرمایا بلا شبہ اس انسان کے اسرار کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور اللہ نے آدم کو تمام اسمت تعلیم دیے پھر ان کے حقائق ملائکہ کے سامنے بھی پیش کی اور فرمایا ہمیں ان کے نام بتاؤ مختصر یہ کہ جب پہلا انسان عالم وجود میں آئے تو اس نے ملائکہ کو بھی حیرت میں ڈال دیا آخر اس میں کیا راز پنہ ہیں پہلے انسان کے بارے کی ساخت اور اس کے ڈھانچے میں مادی اناصر کے علاوہ ایک الوی انصر بھی کار فرما جسے اپنی روح کی تعبیر کے ذریعے بیان کیا گیا ہے یعنی اللہ کی جانب سے ایک خصوصی شئے اس وجود کے پہکر میں داقل ہوئی ہے اس کے علاوہ اس لیے بھی کہ اس کو بنابراین قرآن انسان کو اس عظمت کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ پہلا انسان جب عالم وجود میں قدم رکھتا ہے تو حجوت خدا اور پیغمبر خدا اور ایسے وجود کے عنوان سے قدم رکھتا ہے جو عالم غیب سے رابطہ رکھتا ہے ہمارے آئیمہ کے کلام کی اساس و بنیاد اسی اصل و حقیقت پر ہے یعنی پہلا انسان جو اس زمین پر آیا اسی خصند کا تھا اور آخری انسان بھی جو اس زمین پر ہوگا اس سلسلے کی ایک کڑی ہوگا اور عالم انسانیت کبھی بھی ایسے وجود سے خالی نہیں جس میں ان جائلون فی الارض خلیفہ کی روح پائی جاتی ہے بنیادی طور سے اس مسئلے کا مہور یہی ہے دیگر تمام انسان اپنے انسانی وجود کی حیثیت رکھتے ہیں اور اگر یہ انسان نہ ہو تو بقی تمام انسان کسی بھی صورت سے باقی نہیں رہیں گے ایسے ہی انسان کو حجت خدا سے تعبیر کرتے ہیں ہاں مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی جو اللہ کی حجت ہے یہ جملہ نیجل بلاغہ میں اور بہت سی کتابوں میں نقل ہوا ہے میں نے یہ بات مرحوم آیت اللہ بروجردی سے سنی ہے لیکن یہ یاد نہیں کہ میں نے خود اسے دوسری جگہ کبھی کہیں دیکھا یا نہیں یعنی اس کی جسجو نہیں کی آپ فرماتے تھے کہ جملہ حضرت کے جملوں میں جنہیں آپ نے بسرہ میں بیان فرمایا کہ شیعہ و سنی دونوں نے اسے تواتر کے ساتھ نقل کیا یہ جملہ مشہور حدیث کمیل کا ایک حصہ ہے کمیل کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت علی نے میرا ہاتھ سنسان اور تنہائی کی جگہ میں آئے حضرت نے گہری سانس لی ایک اہا کھیچی اور فرمایا اے کمیل اولاد آدم کے دل ضرف کی مانی دیں اور بیترین ضرف وہ ہے جو کسی چیز کو اپنے اندر محفوظ رکھے یعنی اس میں سراخ نہ ہو لہذا میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں اسے محفوظ کر لو پہلے آپ نے انسانوں کو تین گروہ میں تقسیم فرمایا انسان تین قسم کے ہیں ایک علماء ربانی کا ہے البتہ حضرت علی کی اسطلاح میں عالم ربانی سے مراد ہر وہ علم ربانی نہیں ہے جو ہم ہر ایک کو تقلیفا کہہ دیا کرتے ہیں بلکہ اس سے مراد ایسا علم ہے جو واقعا سو فیصد الہی اور خالص خدا کے لئے عمل کرتا ہو اور شاید یہ تعبیر سوائے انبیاء اور آئیمہ کے کسی اور پر صادق نہیں آتی کیونکہ اس علم کو اس متعالیم کے مقابلے میں ذکر کیا ہے لہذا اس سے مقصود وہ علم ہے جو کسی بشر سے علم حاصل نہیں کرتا یہ دوسرا گروہ ان سے علم حاصل کرنے والوں شاگردوں کا ہے ان لوگوں کا ہے جو ان علماء سے استفادہ کرتے ہیں تیسرا گروہ کے لوگ ہم جو ریا ہیں اس کی تشریح یہ ہے جنہوں نے علم کے نور سے نہ کوئی روشنی حاصل کی اور نہ کسی محکوم ستون کا سہرہ حاصل کیا ہے اس کے بعد آپ نے اہل زمانہ کا گلہ کرنا شروع کیا فرمائے میں بہت سے علوم اپنے سینے میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس سے میں انہیں حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہوں آپ نے لوگوں کی گروہ بندی کرتے ہو فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو زیرک اور اقل مند ہیں لیکن ایسے زیرک ہیں کہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس سے اپنے لئے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی دین حاصل ہی نہیں کرتے یا اگر حاصل بھی کرتے تو اس سے بلکل الٹ اور غلط مطلب سمجھ بیٹھتے ہیں یہاں تک تو امام کی گفتگو مایوسانہ رنگ لیے ہوئے ہے کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اہل موجود نہیں لیکن اس کے بات فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص موجود نہ ہو میں تو یہ جو کہہ رہا ہوں لوگوں کی اکثریت کو کہہ رہا ہوں یہاں آقا برجوردی فرماتے تھے کہ حضرت نے یہ اشارہ بسرہ میں خدبے کے زیل میں فرمائے تھا ورنہ یہ کمیل کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں بھی موجود ہے